ہر تمنہ دل کی پوری ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں جولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا اوکھی ہے دید یار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دی دار دی سجد جسر کٹا کے مل حسین ابن علی تو پوچھ ذرا قید وفا اے یار دے بامے وسے تیران دمی عاشق نیمت ہار دے من مہن نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا بات آنے وہ یہ بولے موہوں پھل کھڑ دے گفتار دیاں کیا بات آنے انوار دیاں برساتا سن ایک دوجہ نوکیں دیاں راتا سن جس رات دے بے لے آپ آئے اس رات دیاں کیا بات آنے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسات فرمایا واللہ لا یومن یونی کا جو نماز نہیں پڑتا ایمان والا نہیں زکاة نہیں دیرتا ایمان والا نہیں صدقہ خیرات نہیں کرتا ایمان والا نہیں تین مرد با قسم اٹھا کے فرمایا قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان والا نہیں جس سے اس کی عذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا ہے انہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کی دیوار کے سائن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے وہ ایمان والا کوئی نہیں ہمیں تو نماز بھی اللہ نے وہ عطا فرمائی جس نماز میں انسان سے اپنے لیے نہیں مانگتا اپنے والدین کے لیے نہیں مانگتا بلکہ ساری انسانیت کے لیے جب تک اللہ سے خیر نہ مانگے مالک کا اناس سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے نماز میں پڑھ رہا ہوں اور ساری انسانیت کے لیے اللہ آپ سندھے سے دعا کروارا ہے جب اپنی عبادت کے اندر اپلا اپنی مخلوق کی خیر کا حصہ رکھتا ہے تو دسترخان پہ حصہ کیوں نہیں رکھے گا معاملات پہ حصہ کیوں نہیں رکھے گا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا جبرائیل علیہ السلام آگئے اور آکر مدنی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے مخاتب ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا آپ نے فرمایا جبرائیل تجھے تو پتہ ہوگا مالک کائنات نے عبراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا مالک کائنات نے عبراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا جبرائیل علیہ السلام بولے کہ میں آپ کو بتاؤں دوست کیوں بنے کہ ان کا دسترخان بڑا وسیع تھا وہ لوگوں کے ساتھ محبت بڑکیا کرتے تھے بہت بڑے سخی تھے اس شخابت دسترخان کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا جب آپ کی میری عدالتوں کے اندر کچھہریوں کے اندر آپ کی میری پچھے پنچہتوں کے اندر آپ کے میری پھروں کے اندر یہ فیصلے ہونے لگ جائیں ہم چار بھائی ہیں میں اکیلا ماں باپ کو روٹی دیتا ہوں میری ذمہ داری نہیں دوسروں پہ ذمہ داری ڈالو پھر میرا دیدو اس دسترخان پہ اجار آئے گا اللہ کی رحمتیں نہیں آئے گی یوں فرمایا جس کے دسترخان پہ بیٹھو تین دعا دے کے اٹھنا یوں نہ کہنا اللہ تیرے بچوں کی عمر میں برکت دے دے یوں نہ کہنا اللہ تیرے عمر دراز کر دے یوں نہ کہنا اللہ تیرے بڑا بڑی اللہ تجھے اونچا مکان دے کہو نہ کو تمہاری مرضی لیکن تین دعائیں دسترخان پہ دے کے آنا کہ فرشتی اللہ کی رحمتیں لے کہ تیرے دسترخان پہ آئیں متقیل ہوگا کہ کھانا کھائیں روزہ دار تیرے دسترخان پہ افتار کریں بزاروں میں جاؤ گے بزار والی چیز ملے گی دکانوں پہ جاؤ گے دکان والی چیز ملے گی مکانوں میں ہوگے مکان والا سمان ملے گا نبی کے قدموں میں آ جاؤ رب اکبر کی قسم آمنہ کلال کا طور طریقہ مل جائے گا کسنا پیارا انداز فرمایا آپ کے لئے میرے لئے کوئی کہتا میں قرآن نہ پڑھا کوئی کہتا میں ترتیب سے نہ پڑھ سکا کوئی کہتا میں تلاوت قرآن تجویز سے نہ پڑھ سکا لیکن میرے عزیزو دعائیں تو اللہ جللہ شانوں نے اپنے نبی کو اتنی سکھا دی حضرت مولانا صاحب صاحب جب رائیمنٹ کے اجتماع میں آیا کرتے تھے بار 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 ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے اوہ لوگو مسنون دعاؤں کا خیال کرو مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو کیونکہ مسنون دعاؤں نے آسمان پر خمولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے چار چار لاکھ لاکھ چار چار لاکھ کے ہمارے گھروں کے اندر سگار میز ہیں میرے عزیزو میرے عزیزو اس وقت فنیچر مکمل نہیں ہوتا جب تک دس فٹ لمبا سیزا تیرے میرے کمرے میں ڈرائنگ روم کے تیرے میرے گھر میں ڈریسنگ نہیں آتا چار لاکھ روپیت لگا کر تو تنہیں اپنا چہرہ سجا لیا آمنہ کے لال کی دعا کو یاد کر کر تو اپنا کردار نہ بنا سکا جیب میں ہماری آئینہ موجود ہوگا ہمام میں جاؤ شیصہ نظر آئے گا مسجد کے باثروموں کے بار شیصہ نظر آئے گا گھروں میں ہوتنوں میں تنہیں شیصہ نظر آئے گا کھانا کھانے کا طریقہ نہیں مطلعایا بلکہ آئینہ دیکھنے کا طریقہ بھی مطلعا دیا فرماو میرا کلمہ پڑھنے والا امتی جو میرے سے محبت کرتا ہے جب بھی شیشے کے آگے کھڑا ہوا کر اپنی کنگی کیا کر بال سوارا کر اپنا چہرہ سوارا کر چہرہ دیکھا کر تو ساتھ اپنے لبوں کو ہلا کر یہ پڑھا کر اللہم انت حسلت خلقی فحسن خلقی اللہ جس طرح آپ نے شیشے میں میرا چہرہ نکھار دیا آمنہ کے لال کے صدقے اللہ میرا کردار بھی باپ نکھار دے جیسے میرا چہرہ سر سے نمائیہ بنایا اللہ آپ میرا اخلاق بھی سر سے نمائیہ بنا دے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي آَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ یہ اخلاقِ کریم آنا ہے تجھے چوٹ لگی تو بھی چوٹ لگا دے تھپڑ کا تبدلہ تھپڑ ناک کا بدلہ ناک کان کا بدلہ کان ہے جڑکی کا بدلہ جڑکی ہے عذیت کا بدلہ عذیت ہے اگر ماف کر دے تو تیری مرضی اخلاقِ کریمہ حسن آ گیا اخلاقِ کریمہ نہ آ گیا فرمائے اللہ اکبر اگر تجھے کسی نہیں عذیت دی تو ماف کر دے یہ بھی اخلاق نیچے رہ گیا اخلاق عظیمہ تا فرمایا اے بندے میں نے تجھے وہ نبی دیا اخلاق بھی اتنا ہنچا تا فرمایا مارنے والے عذیت دینے والے کو اللہ اکبر ماف بھی کر دے اور مارنے والے ہاتھ کا بوسہ دے لے تب تیرے کردار کو پتہ لگے گا تو آمنہ کا لان نہیں تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے یہی وجہ تھی فتح مکہ کے موقع پر میرے عزیزوں جہاں میرے عزیزوں فاطمان کے داخل ہو رہے ہیں جتنا بڑا لسکر لے کے آئے اعلان بھی اتنا بڑا رحمت والا فرما دیا او لوگو آج بدلے کا دن نہیں ہے اگر آج بدلہ لینے والا آ گیا تو کائنات کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑا جو بدلے کا بدلہ لے گا ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑا جو مارنے والے عذیت دینے والے کو ماف کرنے کے لئے آیا ہے اہل و سنت والجماعت کا میرے اکابرین کا عقیدہ اللہ جللہ شانوں نے آمینہ کلال کے روز مبارک کی مٹی کو آمینہ کلال کی خبر مبارک کی مٹی کو اللہ نے سارے جہان سے افضل بنا دیا ہے ندیہ سیکھی بیت اللہ اپنی شان میں اتنا اونچا نہیں جس کی جتنا حضور کا روز مبارک اونچا ہے بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اللہ بیت اللہ میں رہتا نہیں ہے روزے کی نسبت محمد عربی کے ساتھ ہے نئی یقین آتا جا کے دیکھ لو آج بھی محمد اپنے یاروں کے ساتھ ارام فرما رہا ہے ہمارے اکابرین کو اللہ عزت اعتاہ فرمائے دنیا والوں انہیں گستاخ نہ کا کرو یہ باعدب لوگ ہیں یہ آج کے رسول ہیں یہ حضور کے غلام ہیں حضور کے عبدار ہیں اس سے بڑی حضور کی حضور سے محبت کیا ہوگی اللہ اکبر ہمارے بڑوں ملک اللہ والے گزرے جن کی قبر سے کئی دل خوشبو مٹ جنت کی خوشبو آتی رہی جن کی قبر سے کئی مٹی سے خوشبو آتی رہی پر میں جو جب وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے کرتے تھے ان کا سلام کرنے کا انداز ہوا کرتا پھر آمینہ کے لال کو مخاطب کر کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدیق کے کلمے کے گوا عمر کے کلمے ایمان کے گوا عثمان علی کے کلمے ایمان کے گوا فاطمہ کے ایمان کے گوا ہمہ خدیدہ عائزہ کے ایمان کے گوا ازواج متحرات بناتے مصطفیہ سارے صحابہ کے ایمان کے گوا ایک کمی تیرے دربار میں آیا ایک ادنا سا آخیر صحومتی تیرے دربار میں آیا میں بھی آپ کو کلمہ سناتا ہوں یا رسول اللہ آپ میرے ایمان کے گوا بن جانا اللہ اکبر پھر کہتے ہیں آپ جو شریعت لے کے آئے اس میں کسی کی گوا ہی پر دو گوا لیے جاتے ہیں کملی والے اللہ اکبر آپ ہمارے ایمان کے گوا بن جانا آپ کے آس شفہ سے ابو بکر اور عمر سو رہے ہیں کملی والے ہیں میرے کلمے ابو بکر اور عمر کو بھی گواہ بنا دیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے مدینہ کی مٹی کی توہین کر دی آپ نے فرمایا تیری جررت کیسے ہوئی وقت کہ امام کے سامنے مدینہ کی مٹی کی توہین کرے میں فتوہ دیتا ہوں تجھے چالیس یا تیس درے مارے گئے اللہ اکبر لچوک میں لٹا کے درے مارے گئے دنیا والوں کو مت آیا اسے زنا پہ درے نہیں پڑے مدینہ کی مٹی کی توہین کرنے پہ درے پڑ گئے تمہارے ہاں ہمارے ہاں سے کاف لے جاتے ہیں اللہ اکبر آجی مدینہ کا موسم کیسا کب گرمی بڑھی آئی مدینہ کا موسم کیسا بس مزاج نہ بدلا مدینہ کا موسم موافق نہیں آیا خبردار یہ بھی کہہ دینا مدینہ طیبہ کی توہین ہے کہنا ماں کا موسم تو رحمتوں والا تھا ماں کا موسم تو نور کی تجلیات والا تھا ماں کا موسم تو عدب کے عبر و کرم والا تھا وہاں کا موسم تو خیر و برکت والا تھا میں گناہوں والے جنگی گزار کے گیا اپنے علاقے میں گناہوں کے محول میرا گناہ گروں کے محول میرا اللہ کی عزت کی قسم میرا جب وجود مدینہ پہنچا تو مدینہ کے رحمت والے رحمت والے موسم کے درمیان میرا وجود اس قابل نہیں تھا کہ رحمت والے موسم کو سبار لے رحمت والے موسم کو سبار لے وہاں تک کا تو موسم ہی بڑا آلہ تھا میرا وجود ہی گناہوں کے اندر بہت گناہ تھا ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلی نبی میں پڑا کر حضور کا مکڑا دیکھے بڑی تھی اممہ صحابہ پوچھنا خیر ہو بے کیا بات اب کیا فرماشتے ہیں میرے لئے ہاتھ اٹھا کے بخش اس کی دعا نہیں نہیں میرا کوئی سہارہ نہیں 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 مجھے کھانے کو نہیں ملتا دعا کرو رزق میرے مکان پہ برسے آپ نے فرمایا اممہ کیا بات آنکھوں سے آن سجاری ہو گئے کہہ لگی ایک فرمائے سے کہاں میں کہاں میرا کپڑا کہاں تیرا وجود کہاں تیرا حسان ہے آپ نے فرمایا اممہ کھل کے کہاں کیا کہنا چاہتی ہے کہہ لگی کملی والے ایک عرض ہوئے گھر کے اندر ایک انسلہ کپڑا رکھا ہوا ہے میری خواہش ہے اپنے ہاتھوں سے ترہ کرتا بناؤ جب تیرے پاس لاؤں تو نانا کرے وہ میرا کرتا سلہ ہوا پہل لینا صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں بھرائیں یا حسول اللہ کیوں فرمایا اس کے پیار والے لہجے سے میری ماں آمنہ مجھے یاد آن یہاں تو غریب کی دعوت قبول ہم نہیں کرتے ہمارا میں زمان کوئی غریب ہے نا پھیرا پوار انہوں نے انہوں کوئی ٹیم کوئی نہیں اور اپنے گھر بٹھا کے پانچ سو سیلفیاں بنواتے رہے اللہم احیمی مسکینہ و عمتنی مسکینہ اللہ میرے وجود کو متوسط درجہ مسکینوں میں غریبوں میں رکھیو اٹھانا بھی انہیں میں سے اور قیامت کے دن میں محمد کو انہیں میں کھڑا کر دینا لوگ غریبی اکتانے دیتے جڑی ساٹھی جدگی گزر دی پہی دعا فرماؤ جی کسے دی نہ گزرے اگر تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ایک دن میں ہوگا دو دن میں ہوگا چار دن میں ہوگا پانچ دن میں ہوگا رب اکبر کی قسم میں تجھے آئیسا کا گھرانہ دکھا ہوں جب چار چار نہیں نے چھولانی جلا کرتا تھا تیرے بچے بھوک میں رہیں گے پڑوسی کو ترس آوے گا رشتہ دار کو ترس آئے گا خالہ کو ترس آئے گا مامی ماسی کو ترس آئے گا خبتہ ہے جان کو ترس آئے گا چل تجھے بطول کے ویڑے میں لے چلو سہینا سلمان فارسی نے جا کے دروازہ بجایا اندر سے پوچھا گیا چاچا کس کی آیا ایک فقیر لے کے آئے اسے بھوک لگ رہی ہے کہ چاچا خالی تو نہیں ٹوروں گی لیکن گھر کی حالت تجھے بتائے بغیر نہیں روں گی آج چھے دل کے فاقے نے میرے بچوں کی شکلوں کو جاڑ کے رکھ دیا تو غریبی پڑھ کر خود کچی کر رہے بیسرہ گندم کی گولیاں کھا کھا کے پنکے کے زالت کر اپنی ہاتھ نے کلائیوں کی رگ کاٹ کاٹ کر نہروں میں گر کر کر تجھے شرم ہی نہیں آئی اپنی دان تو چھڑا گیا اپنی بیوہ کو تو کس ظالموں کے حوالے کر کے جلا گیا ہے جسے ساس نے قبول نہ کیا دیورجیڑ نے قبول نہ کیا نند و باوجوں نے قبول نہ کیا بچے یتیمی کی چھائے کے لندر آگئے قدم قدم پہ ترسایا عید کے ذریعے نے رولایا رمضان میں نے رولایا شبے برات پہ نے رولایا محرم پہ نے لڑایا احتوار پہ نے رولایا ہر محلے میں قربانی کا جانور آیا دیکھ دیکھ کے نے رولایا پھینیاں سیمیاں دکھا دکھا کے رولایا نے کپڑے جوتے ہزار ہزار کے نوٹ بچوں کے ہاتھوں میں تھما تھما کے رولایا رب اکبر کی کنسہ میں اللہ اکبر میرے عزیزو خود تو جان چھڑا کے چلا گیا لیکن اپنی عورت کو اتنا لہچار کر کے چلا گیا اپنی بیٹیوں کے چنالیں چار کر کے چلا گیا جب ان کو روٹی کی باری آئی کھانے کی باری آئی ہائے معاشرے کی ستم ذریفی سعادت سمجھ کے یتیموں کو کھانا نہ دیا پہلے کپڑے اتارنے کی آفر کی گئی پھر دو روٹیوں کا کہا گیا میں ایک مفتی کوئی نہیں میں تو مفتیوں کے قدموں میں جوتیاں سیدھی کرنے والا لیکن یہاں میرا فتوہ چلے گا رب اکبر کی قسم ذکات دینے والو اگر تم رمضان میں سکات دینا سادہ سمجھتے ہو جاؤ اپنے محلے کے اندر چلے جاؤ اگر کسی غریب کے گھر میں چولا نہ جلا کسی اتین کے سر پہ دو پٹا کوئی نہیں کسی بچے کے پاس پھٹا وہ کپڑا ہے انسی سلاوہ کپڑا کوئی نہیں کسی بیوا کے رونے کی آواز تیرے گھر میں آ رہی ہے کوئی پڑوسی تیرے گھر میں بیمار ہے علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں جاؤ اپنے حصے زکاة کا پیسہ اللہ اکبر عام دین کے اندر دیا رب اکبر کی قسم ہے اگر خالی کو پسند آ گیا تو روزوں سے زیادہ اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا لن ینا اللہ لہو مہا ولا دماؤہا ولیکن ینا لہو التقوی میں نے کیا دیکھنے تیرے جانوروں کے رنگ بھنگر اپائل پزیبوں کو تیری خوبصورتی مورتی کو کیا دیکھنا اللہ آمنت اللہ بقلب سلیم ہم تیرے لبات تیرے تھوٹھڑے کو نہیں دیکھتے ہیں ہم تیرے دل کو دیکھتے ہیں تیرے دل کے کجے کو دیکھتے ہیں بتا اس کے اندر کیا بھر کے لے کے آیا یہاں تو شگی بین اگر گیلا کلا میں ہے اللہ نے چار بیٹے پڑھا دیئے راول پنڈی کے آلا سوسائٹی میں مکان لینے والا گیلا کلا میں جنازے پہ آئے گا باپ کی کبر پہ پھولوں کی چادر ڈال لے آئے گا نہیں آتا تو غریب محل کے ویڑے میں نہیں آتا باپ کی قبر پہ جانا سواب ماں کی قبر پہ جانا سواب علماء اکرام دعائیں دینا اگر سگی بحل غریب ہے لے چار ہے رب اکبر کی قسم کیا پتا باپ کی قبر پہ جاوے خدا راضی ہو یا ناراضی ہو باپ راضی ہو یا ناراض ہو لیکن غریب بہن کے دروازے پہ جا کے دستک دیکھے السلام علیکم کہہ کے حال پوچھے گا ذمہ داری سے حال حق کے سٹیٹ پہ بیٹھا ہوں پتہ نہیں تجھے چائے ملے یا نہ ملے بیٹھنے کے لیے صوفہ کرسی ملے یا نہ ملے اپنی خونی رشتے پڑھائے رشتوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کر کے دیکھ لے عرش والے کا سلام بھی آئے گا روزے والے کا سلام بھی آئے گا کوشش کرنا اپنی عذیتوں سے اپنے پیسے کی طرم خانی پر اپنے عوضے کے بلبوتے پر کسی غریب کی آنکھ میں ہنسوں نہ دینا لاکھ کروڑ ہسانے والے حیسنے والے ایک طرف لیکن اگر غریب نے ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کوشش کرنا کسی کو اتنی عذیت نہ دینا کوشش کرنا کسی کو اتنا نہ ستانا اگر تم نے کسی کو ستا دیا تنگ آمد بجنگ آمد اگر وہ تمہارا نام لے کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے دامل پسار کر تمہارا نام لے کے رونے لگ گیا رب اکبر کی قسم اس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے گا مزدور تھا دہاڑی دار تھا مزدوری کے لیے میرے عزیزو شام کو مزدوری کما کے گھر گیا رانستے میں ایسے ہی کسی نے روک لیا جس طرح ہی روکتے ہیں بے بس ہوتا ہے مندہ مبائل لے لے جان لے رہے جو مرضی لے لے اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے کہا کہ مچھلی کا دانہ پکائیں گے کھائیں گے رستے میں نے کس نے آن لیا اکڑی تھے لے انہیں گھڑی مجانی مارے سرم کے مارے غیرت کے اپنے گھر نہ گیا اس نیت سے کہ ذرا اور 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 دیر ہو جاوے پھر گر جاؤں گا تاکہ بچوں کا میں سامنا نہ کر سکوں امیر کو تو اس کی امارت اس کے قلب ہوتے پر ایک ایک بہینہ بچوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا بتا غریب روزانہ اپنے بچوں کو کیا مو دیگھائے چھلی بیچنے والا اپنے گھر آیا سام کو بیچنے والا اپنے گھر آیا سمناٹا کمرے کے اندر گھر میں ہے اما کیا ہوا بچیوں نے کھانا کھایا کا نہیں کھایا آج ہس کے دکھایا نہیں دکھایا دربازے پڑھا کے استقبال کیوں نہ کیا ماں نے انسانہ کر دیا بیوی نے انسانہ کر دیا خود ہی پہنچ لیں آگے گیا اپنی لادلی کے سر سے یوں کر کے کپڑھا ہٹایا رو رو کے آنکھیں لال ہو چکی جی غریب کو جھٹکا لگا مشتر پیا کے لیٹ گیا کہاں ہاں مجھے پتہ اسے کونسی بیماری ہے لگتا ہے آج بھی کسی امیرزادی کا جہیز دیکھ کے آئی ہے پوشش کریو اپنے بچی کی کپڑوں پر اس کے جہ دو بے شک اسے پورا جہان دے دو پوشش کرنا کسی غریب کو نہ ترسانا اپنی بچی کے جہیز پر اسی غریب کو نہ رولانا ورنہ اللہ تجھے بھی برتنے نہیں دے گا ہم نے کلمہ تو سونے سرکار کا پڑھا فرمایا جب تیرے گھر میں تیرے پڑوس میں کوئی یتیم کوئی بیوہ بے سارا رہے کوشش کریو گوش کا مرگی کا تیری مرضی لیکن کھڑکیا دروازے بد کر لینا ہڈیا کے بھننے کی آواز غریب کی ناک کی نتوں میں نہ پوچ جائے سارا جہان غلامی رسول کے نعرے لگا رہا تھا یہ غلامی کہاں چلی گئی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے یتیموں پہ غلامی نظر نہیں آتی ماں باپ کے سامنے اکڑنے پہ غلامی نظر نہیں آتی بہن بائیوں کا کھانے میں بابو جی میں تمہیں سب کو وسیعت کر کے جا رہا ہوں مرس ہی نہ ہوں چلا میرے سے نہیں جاتا پھے پڑا میرا سکرڈا ہے دل میرا بڑا ہو گیا شگر بلٹ پریچر ہر وقت ساعت ہے پیر میرے سوجے پڑے میرے پتے نہیں چلتا ابھی بھی جوتا پہل گئے یہاں تک آگیا اس نے کہا جوتا ہوتا اور میں نے کہا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں مفید مشہورہ دے کے جاؤں گا اللہ کرے تمہیں جداد والا مال والا اولاد والا بناوے چار بھائیوں چار اکڑ کے مالی کو کوشش کرنا جداد کے بٹوارے کو اپنے گھر میں ہی نمٹا دینا عدالت کے کٹہرے میں اپنے باپ کا نام نہ دلوانا باپ کا نام جب عدالت میں فلاں فلاں کا بیٹا حاضر ہو مجھے نہیں پتہ عدالت ہلتی نہیں ہلتی لیکن باپ کی کمر میں جھٹکا ضرور آ جاتا جس کے نام کو لوگ مسجدوں میں لیتے تھے جس کا نام پنچیتوں میں گوائیوں میں لیتے تھے آج چار مرلے کے مقال کی خاطر اس کا مقام اس کا نام میرا عزیزو عدالتوں کے کٹہرے میں رلتا پھر رہا ہے کوشش کرنا غیرت والو کوشش کرنا غیرت والو بیٹیوں کا حصہ دیتے میں بیان گواہی کے لئے عدالت میں نہ بلانا رب اکمر کی کسا میں پتہ نہیں تیرے پاس بیسا بچے یا نہ بچے لیکن بیان عدالت میں جج کے سامنے وکیلوں کے سامنے آن نہ کرے رب اکمر کی کسا پتہ نہیں تو بچا یا نہیں بچا اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے میں نے پردہ دیا اسلام تو بیٹی کو باپ کے سامنے کنگے سر کی اجازت نہیں دیتا بھائی کے سامنے بہن کو نگے سر کی اجازت نہیں دیتا خبردار اپنے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو سوٹی کھٹکا دیا کرو دروازہ بجا دیا کرو خبورہ مار دیا کرو تیری داڑی کی چفیدی کے اندر غیرت نظر آ رہی ہے تیری بچیوں کے چہرے پر سینے پر غیرت نظر آ رہی ہے اب باجان بائی جان دروازہ بجا کے اندر جائے کر ننگے سر والی اوپر سر پہ دپڑتا نہ لے لے اگر تُو ننگے تُو اندر گیا تیری نگاہ میں ننگے سر بال آ گئے اللہ اکبر تیرے گھر کی غیرت کوئی نہ مجھے گی جس حسن کے جلوے پر خدا کے سلام آیا کرتے تھے وہ جلوے پیوٹی پھال رو میں چلے گئے کہاں سے کعبات نکلتی چھٹ گیا گھر گیا بی بی کین لگیا آ گئے خیال کرتے کوئی چھوڑا بہت کھانے پینے لے آتے خموشی سے لے 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 جو گھر گیا تھا بی بی سے کہاں سے آپ ایسا جائقے دار بنائیو تو اگلیاں چاڑتا رہ جاؤں خدا نے کہا تو اگلیاں چاڑتا رہے میں تری اگلیاں کٹ کے دکھاؤں گا اگلے دن صبح اٹھا چھانن کی پلیٹ جنہیں اگلیوں سے چاٹی تھی زہرباد پھیل گیا اگلیاں پیلی ہو گئی علاقے کے ڈسپینسر کو دکھایا اس نے کہاں بڑے کسی کے پاس چلا جا بڑے کے پاس گیا انہیں کہاں تیرے ہاتھ میں تو زہرباد پھیل گیا اگر یہاں سے نہ کٹا بازو میں چلا جائے گا بازو میں نہ کٹا یہاں چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب چھان بچاؤ کب ہاتھ کٹاؤ ہاتھ کٹایا اگلے دو چار دن میں دوسرا بھاتھ ایسے ہو گیا دونوں ہاتھ کٹے کونیوں تک بازو کٹے کندے تک کٹے اللہ اکبر ڈاکٹر میرا عزیلو کارتا کارتا تھک گیا اگلے دن یہاں گردل کے اندر جائد باہر داد پھالیا جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا بھا ڈاکٹر صاحب کارتا ہی رہ گیا تیرے پاس کوئی علاج بھی ہے تیلی کٹنے پر کونی بازو کٹنے پر سمجھنا آیا اب زہر یا کندوں سے تیری گردل میں چلا گیا اب سمجھ آیا اب میں تجھے پہلے تشخیص کروں گا پھر دوا بتلاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب بتا کونچی تشخیص ہے اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب دیکھ کے کہلے گا اندر کل سب کے سامنے نہیں کہتا علیدہ کمرے میں لے گیا کہ رب اکبر کی قسم تجھے بیماری نہیں کسی کی بدعا لگی ہوئی یاد کر کس کو ستایا کسی کو نہیں یادو غریب یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا کہ میرے پاس میرے بچوں کے کھانے کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی چوک میں اسی گلی میں دوڑا دوڑا آیا لوگوں سے کہنے لگا کچھ پہلے یا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ تم نے دیکھا تھا موٹر سیکل پر ترنو خان یہ آ کرتا آیا اور ایک غریب کے ہاتھ سے روزی چھین کے لے کے گیا اس کے بچوں کا کھانا چھین کے لے گا ہاں کہ وہ غریب تمہیں کئی نظر آیا کہ ہاں 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 شرعہ ازانہ صبح یہاں جاتا ہے سام کو واپس آ جاتا ہے التظار میں کھڑا رہا جب سام کو وہ غریب اپنے گھر میں روزی مزدوری لے کے جانے لگا کہہ لگا میرے پاس ہاتھ نہیں کلائی بازو نہیں جو تیرے پاس جوڑو اللہ اکبر ایک ایک کر کے سارے کٹ گئے پتا تُو نے مجھے کون سی بدعا دی تھی کہہ لگے ہم غریب لوگ ہیں ہماری تو دعا نہیں لگتی بدعا کیا لگے گی کہ نہیں نہیں تُو نے کوئی بدعا دی تھی کہاں اچھا بدعا دی تھی جب تُو میرے ہاتھ سے تھیلہ چھین کے لے گیا میرے یہاں درد ہوا اللہ اکبر میں نے آسمان کی طرف دیکھا آنکھ کی آنکھوں سے آنسو ایک ادھر نکلا ایک ادھر نکلا اس وقت میرے موں سے نکلا اللہ میں تو مجبور تھا تُو تو مجبور نہیں تھا یا اللہ میں تو بے بستا تُو تو بے بست نہیں تھا بس اتنا کہہ کے آگے چلا گیا کہ تُو جے پتہ حقدار کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے مظلوم کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے تُو تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا لیکن خدا نے مجھے اپنے کہر کی گرفت میں لے لیا کوشش کرنا میرے لادلو حقدار کا حق اور جس کو ستایا دروازے پہ جا کے معافی ماغ لیو یہاں تو جیسے مردی چھوڑا لوانی جان جھوٹنی بیوی روتی بھی آگی مجھے مارا کرتا تھا روٹیا میں پکا کے دیا کرتی تھی بچیاں روتی بھی آگئی بھی اعیزم مل قتلت اللہ اکبر بچیاں جب اپنا سر لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گی اللہ اس نے پوچھ چو درات پاس تھی وزارت پیسہ پاس تا اس نے ہمیں کیوں زندہ دفن کیا تھا اللہ ماں فرماتے ہیں مالک کے کائنات یوں کر کے مو موڑ لے گا اللہ فرمائے گے بچیوں کے قاتل کو پرے کر دو میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا مو چڑھانے والوں تیوری چڑھانے والوں اللہ نہ کرے اس وجنے میں کوئی ایسا ہو فقیر کے کہنے پہ بچیاں آج سو رہیوں جا کے ماتھے پہ بوسہ لے لینا بچیاں آج سو رہیوں اللہ اکبر جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا کہا یا اللہ آج تک میں نے حکارت کی نگاہ سے دیکھا مجھے ماں فرما دے ہو سکے او بھائیو او باپو ہو سکے صبح اپنی بچیوں کو ہاتھ اٹھا کے کہنا آج میرا نام لے کے اللہ سے دعا کر دے آج میری خیر کے لیے دعا کر دے رب اکبر کی قسم نام تیرا ہوگا رونا بحل کا ہوگا اس کے رونے کی برکت سے اللہ دونوں جہال کے بیڑے پار فرما دے گا دل نہ دھوڑی کسی حراب کام میں جوڑی کوئی نہ سمجھائیں حضور فرما رہے انتظار ہے اللہ کپڑے چل دن کے بعد اپنے ہاتھوں کے اندر یوں کر کے چھپا کے کپڑے لے کے آئی اور آپ نہ کلال کے سامنے کیا کہاں آپ کی سانت کا میرا کپڑا کہاں میرے ہاتھ کا میری اوقات کا تیری سانت آپ نے قبول فرمایا محمد لے تو لیا پہن کے نہیں دکھائے گا آپ نے گھر جانے کے انتظار نہ کیا صحابہ کے جرمت میں کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے اپنا پیمت والا کرتہ اتارا اس مائی کا سلہ کرتہ پہن لیا پھر مائی کا کرتہ سلہ پہن کے سامنے آگے اور میں امہ محمد اس کپڑے میں کیسا لگ رہا مائی بھی بڑی شانی تھی اگر کہہ دیتی اب تو بڑا سونا لگ رہا تو کپڑے کا سان زیادہ ہوتا حضور کا سان گھر جاتا صحابہ کتنے اکل مند تھے بوڑے سے غریب تھے کہہ لگے اللہ اکبر جب تک میرے ہاتھ میں تھا کوئی قیمت نہیں تھی جب تیرے وجود پہ آ گیا تیرے وجود کی برکت سے میرے کپڑے کا مقام ہی اوٹھا ہو گیا امہ ادھر کو لئی چلی دعائیں دیتی حضور دعائیں لیتے امہ دعائیں دیتی حضور بھی دعائیں دیتے چلی گئی نمازیوں میں سے صحابہ میں سے آگے بڑھتے 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 عبد الرحمان بن نوف آگئے رضی اللہ عنہ کرتے کا دام یا رسول اللہ کیا ہی بات ہے کیسی بہترین صلائی ہے اللہ کے نوی کتنا کرتا سونا ہے کیا ہوا اس عورت نے تو کمالی کر دیا جب یوں کر کے کپڑا ہاتھ میں پکڑا حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے اس کرتے پہ تیرا دل آ گیا ہے کہ جی آپ نے فرمایا تو لے گا کہ جی وہی کرتہ اتارا پہمد والا پہنا کرتہ عبد الرحمان بن نوف کو دے کے چلے گئے صحابہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا عبد الرحمان تو تو کپڑے کا تاجر ہے مدینہ کے اندر تیرے سے بڑا کپڑے کا تاجر کوئی نہیں تجھے کیا ضرورت تھی تجھے نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کرتے کے علاوہ کرتہ کوئی نہیں عبد الرحمان بن عوف کو سارے صحابہ نے پکڑ لیا آپ نے تھنڈا ہاں سانس لیا فرمایا سنو تو سہی سنو تو سہی تمہیں کس نے کہا دیا تندھاکنے کے لیے لیا تمہیں کس نے کہا دیا ہڈانے اور پہننے کے لیا اللہ اکبر کرتے کو تیکھیا لپیٹا اپنے سر پہ رکھ لیا اور مستندبی سے باہر نکلنا شروع ہو گئے کرتے میں پتہ کرتہ میں نے کس لیے لیا میں گھر جاؤں گا سارے گھر والوں کو اکٹھا کروں گا پھر اکٹھا کر کے انہیں خاص وصیت کروں گا پھر میں کرتہ ان کے سامنے کروں گا اور کہوں گا پتہ یہ کرتہ حضور کے جسم سے لگ کے آیا ہے اور میرے گھر والوں کسی کا پتہ کوئی نہیں نمبر کب لگ جائے پہلے میں چلا جاؤں یا تم چلے جاؤ کوشش کرنا اگر میرا جنازہ اٹھنے لگے مصل دینے کے بعد میرے تھانوں میں سے مجھے کفن نہ دینا بلکہ اس کرتے کا مجھے کفن پہنا دینا قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ سے پوچھیں گے عبد الرحمن کیا لے کے آیا روکے دکھاؤں گا کم لیوال اے اللہ پلے عمل کوئی نہیں تھا جسم پر تیرے محمد کا اترا ہوا کرتہ ہی پہن گیا گیا یہ دعا ہو رہی ہے یا اللہ تیری توفیق سے تیری طاقت سے تیری مدد سے تُنہیں گھر بنوایا ہم نے بنا دیا یا اللہ صرف بنا کر گزارانی ہوگا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم جب دیکھا رحمتِ امالی کے کائنات کا دریائے کرم جوش میں آیا قرآن کہہ دیا ربنا و جعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا باپ نے گھر منایا اللہ اولاد کو اس گھر کی اس گھر کی الہ الا علامی اس گھر کی ابادی کے لئے قبول فرمالے و ارینہ منا سکھنا و تُبہ لئینا انکا انتا تواب الرحیم یہاں کے عداب بھی سکھا دینا بڑے کے گھر کے بڑے عداب ہوتے اس گھر کے عداب سکھا دینا کہ گھر میں رہنے کے عداب سچ دکھا دیئے گھر بسانے کے عداب کون بتائے گا پھر کہا ربنا اللہ گھر بنا دیا رہنے والے کے لئے مانگ لیا گھر بسانے والا بھی دے دے ربنا و عصیم رسول منہم يطلو علیہم آیاتکا و یعلمہم الكتاب والحکمت و یزکیہم انکا انتا العزیز الحکیم اے ابراہیم علیہ السلام کی جھولی پھیلی بھائی آجنا کی دعا آمین ہونے لگی اسماعیل علیہ السلام کے گارے والے ہاتھ اٹھے اے ابراہیم بتا اس گھر کی کیا مزدوری مانگے گا کہ الہ العالمین مانگوں گا ایک وہ مانگوں گا جو پہلے کسی نے نہ مانگا نہ بعد میں کوئی مانگے گا کہ کیا مانگتا ہے کہ یا اللہ آج وہ تیرے دربار سے مانگتا ہو یا اللہ جو تجھے دیتے پتا نہ گے گا اب محمد ہمارے اکابرین عدب والے ہیں ہمارے اکابرین عدب والے ہیں حضرت چشتی صاحب اللہ اکبر اب سنو مقام تو اونچا نام کا عدم کتنا ہے ہمارے علامہ فرماتے ہیں محمد نام والے کے موپر تھپڑ نہ مارنا محمد نام والے کی بیادوی نہ کرنا جس کا نام محمد کے ساتھ اس کے اگ پی آگے پیٹھ نہ کرنا اس کے پیچھے پیٹھ نہ کرنا جس کا نام محمدوں سے جھڑک نانا جس نے اپنے نام کے ساتھ محمد اسلم محمد اکرم محمد امجد محمد رفیق محمد محبوب لگایا خبردار خبردار جب وہ محفل میں آوے بیٹھنے کی جگہ نہ دو جس کے نام کے ساتھ محمد لگا محفل کے اندر جگہ چھوڑ کے اسے بیٹھنے کی جگہ دے دینا اللہ اکبر فرمایا محمد نام والا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اللہ کے بندے اس بچے کو انعمت کو اللہ کے نام اور محمد کے نام سے منصوب کر دیں محمد کے نام سے منصوب کر دیں نام کے ساتھ محمد احمد لگا دیں مالی کے قائنات اس بچے کی فاظت کے لیے آسمان سے اس گھر میں فرشتے اتار دیتا چار اعلان ہوگے قیامت کے دن علماء اکرام سے سنا چار اعلان ہوگے قیامت کے دن نیکی اپنی جگہ برائی اپنی جگہ لیکن نام محمد کا تمہیں فضائل سنا رہا ہو چار انام ہوگے خیامت کا دن ہوگا آواز لگے گی این المحمدیون کہاں اے محمد نام والے سارے لوگ آ جائیں گے اللہ فرمائے کہ پتہ میں نے تمہیں کیوں بلایا تم نے اپنے ناموں کے ساتھ میرے سونے کا نام سجایا ہوا میری غیرت کا تقاضی نہیں کہ میں تمہیں دھوب میں کھڑا کروں حیدانِ معصر کی واسط میں کھڑا کروں جل جل کے ناموں کے ساتھ میرے نبی کا نام لگا ہوا سارے عرض کے سائے کے نیچے آ جاؤ دوسرا مالی کے کائنات کے دربار میں اعلان ہوگا فرمایا جائے گا جس کے نام اعمال پر نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا اس کے نام اعمال کو نہ کھولنا اوپر تو میرے سونے کا نام لکھا ہوا اندر گناہ نظر آئیں گے تو میرے نام محمد کی توہین ہو جائے گی میرے لادنے کی توہین ہو جائے گی تیسرا اعلان ہوگا اللہ اکبر تیسرا اعلان ہوگا مالی کے کائنات جنوں کے نام نوما مگون کناموں کے ساتھ محمد لکھا ہوگا تیسرا اعلان ہوگا فرمایا جائے گا تمہیں گناہ کرتے شرم نائی مجھے عذاب دیتے ہیارا ہے چوتھا اعلان ہوگا کتنے محمد نام والے چاہوں تو تمہیں عذاب کے رگڑوں میں رگڑوں لیکن میرے نبی کے نام کو تم نے اونچا کیا آج میدان مازر میں میں نے تمہارا مقام اونچا کر دیا نام محمد مدینہ کی بٹی شان محمد کیا سنا ہوں آپ کیوں چلو پھر کبھی سے اس دن میں جوڑ سن لیں سمان دوسرے آگئے نہیں کچھے یہاں کوئی آئے کی نہیں اچھا دسار سنو بھائی اچھا مدینہ شریف میں بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ آنک پہ چشمہ لگا لیتا ہے مو پہ کپڑا لپیٹ لیتا ہے گرمی نہ پڑے دست ہوا نہ اڑے رفیقہ کائنات نبی کی اندلی پہ صدیقی صدیقہ اچانتے کون ہے ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خدیجہ کے حجرے میں گئے واپس آگئے حفظہ کے حجرے میں گئے واپس آگئے عم حبیبہ کے گئے واپس آگئے عائشہ تیرا بھی مقام اللہ تیرے حجرے کا مقام اللہ تیرے حجرے میں گئے واپس ہی کوئی نہیں آئے فرمایا اوہ میرے عمت یو گھیلاں کلاب آلو مجھے تلاز کر لینا میرے روز آج شاہ کے حجرے میں تلاز کر لینا غار میں صدیق کی گود میں نظر آئے گا مزار میں آج شاہ کے حجرے میں نظر آئے گا کون محمد الرسول اللہ خبردار کردار مصطفیٰ پر بنات مصطفیٰ پر ازواج رسول پر اہلِ بیتِ رسول پر صحابیِ رسول پر خدا کی قسم آلو سنت جماعت کو اللہ نے اتنی غیرت دے رکھی ہے اپنے اپنے باپ کی عزت پر غیرت دکھائیں نہ دکھائیں لیکن آلِ رسول صحابی رسول پر غیرت کے تقاضے پورے کریں گے تم نے جملہ سنا ہوگا پھاڑ کے رکھ دیں گے مار کے رکھ دیں گے چیر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ جتنی تم نے بکوا ساتھ کرنی تھی صحابہ اکرام اہلِ بیت پر کر لی اب نہ کرنا پھاڑ کے رکھ دیں گے مبار کے رکھ دیں گے حجرِ مبارک سے باہر نکلے آج میرا حروفِ تحجی سنانے کو دل کر رہا ہے سنا دو انتلی حجرِ مبارک سے کون نکلے کون سانے دو عالم کون نکلے علیف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تا کہنے لگا تاجِ دارِ انبیاء آ گیا سا کہنے لگا ساقیبِ سمہ آ گیا جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا ہاں کہنے لگا حبیبِ خدا آ گیا خاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا زخیرہِ کہناک آ گیا را کہنے لگا رحمت اللیل آلمین آ گیا زا کہنے لگا زمین و آسمان کا مہور پیکر آ گیا شین کہنے لگا سرور دو جہان آ گیا شین کہنے لگا شاہ دو جہان آ گیا فاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا عزوہ کہنے لگا زامین جنت آ گیا فا کہنے لگا طاہا کی شیرت والا آ گیا عزوہ کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا عین کہنے لگا غلاموں کو ازادی دلوانے والا آ گیا فا کہنے لگا فخر تمنہ کائنات آ گیا کاف کہنے لگا کاسی میں کونسر آ گیا کاف کہنے لگا کائنات کا مہور پیکر آ گیا لام کہنے لگا لطف و حینایت کا پیکر آ گیا امیم کہنے لگا مزمیر مدسر کی جادر والا آ گیا نون کہنے لگا نورانی ظلف والا آ گیا اباؤ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبہ آ گیا یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لئے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا آخری بات حجر مبارک سے باہر نکلے حاجیوں ازائرین جاتے میں ذرا سوچنا حجر مبارک سے باہر نکلے مدینہ کی تھنڈی تھنڈی ہوا دروازے سے آ کے تکرانے لگی وہ مدینہ کی تھنڈی نہیں بلکہ جنت کی تھنڈی ہوا تھی اللہ اکبر رحمت والے نبی کو معاشہ نے دیکھا کہل یا رسول اللہ و میرے سرکار مٹھے مدنی واپس اندر آ جاؤ ہوا کے جو کے تیز ہے تیرا جسم نرم و نازو کے اور ہوا کے ساتھ مدینہ کی مٹی کے ذرے بھی اڑنے لگ گئے اللہ اکبر امہ کہلے گی اندر آ جاؤ مٹی اڑ رہی ہے پتہ حضور اندر نہیں آئے بلکہ آپ نے اپنی یوکر کے باہیں پھیلا لی آسینوں کو کھول لیا پاک پیغمبر نے آسینوں کو اپنی آنکھوں کو کھول لیا اور اپنی یوکر کے ہونٹوں مبارک کو یوکر کے کھول لیا اور مدینہ کی ٹھنڈی ہوا کے ذرے ساتھ ذرے اندر جاؤں لگے امہ کہلے گی یہ کیا فرما آئیسا دنیا کی ہوایں چلی برا کہنا اچھا کہنا تمہاری مرضی لیکن میری مدینہ کی مٹی کے ذروں ہواوں کو نہ کہنا تجھے پتہ آئیسا میرے قدموں کی برکہ سے اللہ نے مدینہ کی مٹی کو بھی شفا کا مرکز بنا دیا زندہ نعرہ تکبیر آخری بات ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت ہمارے کندے پہ ڈال لیا ہمارے حضرت جیب پالن پوری رحمت اللہ لے فرمایا کرتے تھے پہلے نبی آیا کرتے تھے دین لاتے دین کی محنت لاتے محنت کرنے والے پہ اللہ جللہ شانوں کی رحمت آیا کرتی نبی دنیا سے جاتے دین بھی چلا جاتا دین میں محنت کرنے والے بھی ختم ہو جاتے محنت ختم اور محنت کرنے والوں پہ اللہ کی مدد رحمت افضائے کرتی تھی آخر میں اللہ نے عالمی نبی عطا فرمایا نبی بھی اللہ نے دیا میرے عزیز و اللہ اکبر امت بھی عالمی عطا فرمائی ہے ہمارے پیارے نبیاء دین اللہ دین کی محنت لائے محنت کرنے والے بنے اللہ اکبر جب تک محنت ہوتی رہے گی دین پر اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما گے پرداد کا فرما گے دین بھی باقی رہا دین پر محنت بھی باقی رہی محنت کرنے والوں پر قیامت تک اللہ کی رحمت برستی رہے گی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے حضور والا قامی صمت کو عطا فرما دیا مولانا جم شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرتے دم تک کرنا ہے کرتے کرتے مرنا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو گسل دیتے ہوئے فرمایا تھا فرمایا تھا اوہ لوگو اللہ اکبر علیہ صاحب روحی کے پھاؤں سے اتنا لگانا علیہ کو انگلی کے پوروں سے اتنا لگانا بلکہ پوری شیشی ہنڈیلی پر ہنڈیڑ لو اور اس شیشی کی ہنڈیل کر اس پورے چلو کو علیہ رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ چپڑ دو پھر زاروں کا تار رونے لگے فرمایا لوگو شیخ الہند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ مرد کلندر اس پشانی کو سجدے میں رکھ کر ساری ساری رات امت کے غم میں رویا کرتا تھا حضرت والا کی دادی دان امی بی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی فرمایا الیاز جب میری چہرے چہرے پہ نظر پڑتی ہے مجھے تیرے بائیں اور دائیں صحابہ کی جماعتیں نظر آتی ہیں حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے آپ فرمایا کرتے ہو لوگو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم دکان والے نہیں مکان والے نہیں اولاد والے نہیں پہلے نبی کے کام والے ختم نبوت کے صدقے سے ہم نے خود بھی کناؤں سے بچنا دوسروں کو بچانا خود بھی نیک کی کرنی دوسروں کو بھی کروانی خود بھی جنہنم سے بچنا دوسروں کو بچانا خود بھی جنت میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی لے کے جانا اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ میں قبول کرتا ہوں آپ بھی کرو گے انشاءاللہ ختم نبوت کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت کو آگے بھڑھاؤ گے میرے عزیزوں پرچار کرو گے حضور کی ختم نبوت کا پوری دنیا کے کافروں کا بتا دو نبی کو یعنی نہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا اللہ اکبر میرے عزیزوں آپ تو دنیا سے جلے گئے لیکن قیامت کی صورت ختم نبوت کا ڈلکہ بجتا رہے گا تاہی دار ختم نبوت تاہی دار ختم نبوت تاہی دار ختم نبوت اللہ عمل کی توفیق دے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں تھوڑا سا اللہ کا ذکر مجھے کا ذکر کرنا ہے گرنی کر دو تمہاری مرضی لائٹ آف کرنی کر دو تھوڑا سا اللہ کا ذکر کیونکہ مجھے الحمدللہ چاروں سرسلوں سے اجازت ہے اور بڑے اکابرین ہر ایک تقریبا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سوہ تفریقہ کی تئیس تئیس خان کاؤں سے الحمدللہ اجازت ہے مفتی حسن صاحب خاکوانی صاحب حقیر محمد شاہ صاحب چکوال سے اور خانے وال سے چوہ قریشی سے بڑے بڑے اکابرین سے الحمدللہ اجازت ہے تو بہت تھوڑا سا چاروں سرسل کر کر لیں پڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب پڑھ لیں بے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پڑے ساتھ مل کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقشبندی سلسل میں مراقبہ کر لیں توجہ اپنی ساری دل کی طرف سر کو دل کی طرف جھکائیں بائی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں جو اللہ کا نور برس رہا ہے میرے بزرگوں کے سینوں کے ذریعے اس کا ایک چھنٹا ایک کترہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پہ گر رہا ہے زبان تعلق کے ساتھ ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جونٹ جائیں اب جی طرف زبان سے اللہ اللہ کا دل کی دھڑکن کے ساتھ کرنا ہے اللہ 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 خموش خموش دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا ہے کہ آپ کا جو دل دھڑک رہے زبان سے نہیں کرنا دل آپ کا دو تین مطبع زبان سے کہہ کے پھر دل کی کیفت کو محسوس کرنا ہے دل ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہر تمنہ دل کی پھولی ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان مولا تیرے کرم سے کریم کون سی شہ ملی نہیں جولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تو باقی کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سارے پڑھیں بھائی کسی کی بیعت نہیں ٹوٹے گی جو جو اپنے پیر سے وہ بستا ہے سب کی بیعت تو باقی کلمات جو بیعت کرنا چاہے وہ بیعت کنی سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل زنبیوں وآتوب الی یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے تمام خطاہوں سے یا اللہ میری سچی توبہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما اب تین مربع کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ غم نہ کرنا پرسان نہ ہونا اگر سچے دل سے معافی مانگی تو قسم اللہ کی اللہ نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے کوشش کرنا جسے ستایا ہاتھ باند کے معافی مانگ لینا جس پر بہتان لگایا معافی مانگ لینا کوشش کرنا جس کا حق جا کے ادا کر دینا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تین تصویحات ہیں تیسرا کلمہ استغفار دروشری سو مرد با صبح سو مرد با شام کو سبحان اللہ الحمدلہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفاللہ اللہ اللہ مصلی على سیدنا مولانا محمد مولانا صاحبی سیدنا درود کوئی بھی پڑھو لوگ کہتے ہیں چھوٹا پڑے بڑا پڑے یہ غفلت ہے جس میں میرے پیارے نبی کا نام آج ہے وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے میرے عزیز بات ہر دروشری اور استغفار کی قصرت کریں گے اور دو تصویحات رافت ایک کلمہ طیبہ مفتی حسن صاحب کی طرف سے لاکھ فرما رہے ہیں سات سو مرد مبیستر میں بیٹھ کے باوضو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد اور ایک قصبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ زندگی وبرکتہ فرمائے